ایپیل سیزن چودہ کا چودہ مقابلہ اب سے کچھ ہی دیر میں وان کھیڑے سٹیڈیم پہ شروع ہونے جا رہا ہے جہاں آج کے مقابلے میں آمنے سامنے ہیں پنجاب کنگز اور راجستان روائلز جہاں آپ کو بتا دیں کہ یہ مقابلہ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے یہاں پر اس مقابلے میں راجستان کے کپتان سنجو سامسن نے ٹاؤس جیتا ہے اور ٹاؤس جیت کر پہلے گیندبازی کا فیصلہ کیا ہے راجستان کے اوورسیز پلیئر کی اگر بات کی جائے تو جو باہر کے پلیئرز ہیں جو چار کھلا سکتے ہیں آئیپیل پروٹوکالز کے مطابق یہاں پر کرس موریس، بن سٹوکز، جوس بٹلر اور فز کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کہ یہ چار بڑے کھلاڑی آج اوورسیز پلیئرز جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ راجستان کی طرف سے ہیں وہیں راحل کی ٹیم کی بات کی جائے یعنی کہ پنجاب کنگز جو کی نئی نویلی ٹیم اس بار بن کے آئی ہے یہاں پر صاف دکھ رہا ہے کہ اس ٹیم میں کرس گیل، نکلیس پورن، ریچرڈسن اور رائیلی میریڈھت کو یہاں پر اس ٹیم میں موقع دیا گیا ہے یعنی کہ دونوں ہی ٹیمیں پورے طریقے سے تیار یہاں پر اگر بات کی جائے رائستان رویلز کی تو شیوام دوبے اور مست فز و رحمان کو میڈن رائستان رویلز کی کیپ آج دی گئی ہے یہ دونوں ہی کھلاڑی آج کے مقابلے میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو اپنے پہلے ہی بتایا جو فز جس کھلاڑی کا نام ہے اسے مست فز و رحمان کہتے ہیں ایک زبردست کھلاڑی تھے مومبائی انڈینز نے انہیں ریلیس کیا تھا لیکن انہیں فائنلی پنجاب کنگز نے اپنی ٹیم میں شامل کیا پریتی زنٹا کی ٹیم کیا اس بار کچھ خاص کمال کر پائے گی یا پھر شلپا شٹی کے ویر اس بار رائستان کو جیت گلا پائیں گے ایک بار پھر یہ دیکھنے والی بات ہوگی اب اس ٹیم میں کافی نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملنے والی ہیں کہ کرس گیل اور کے ایل راہول کریں گے پاری کی شروعات تو تیار ہو جائیے اس دھماکے دار سیزن کے لیے کیونکہ یہ دونوں ہی ٹیموں کا اس سیزن میں یہ پہلا مقابلہ ہے اے این پی نیوز روم کے رپورٹ موسیقی